میٹرو ٹرین منصوبے کا قومی خزانے پر ایک اور وار لاغت میں چوالی سرب ستر کروڑ تیرانوے لاکھ کا ریکارڈ اضافہ جین مندیر انڈر پاس کی تعمیر پر پندرہ کروڑ فٹ پات اور دیگر سڑکوں کی تعمیر پر مزید دس کروڑ خرچ ہوں گے پچاس کروڑ پچاس لاکھ روپے سے الائیڈ وارکس یارڈ اور ارازی خریدی جائے گی محکمہ خزانہ کے ہام انکشاف پر مبنی دستاویزات لاہور نیوز کو موصول ہو گئی دھرنے کے دوران کیا نقصان ہوا کتنی ملاکی توڑ پھوڑ کتنی گاڑی اور موٹر سائیکلوں کو جلایا گیا نفاق نے پنجاب حکومت سے آج رات تک تمام تفصیلات مانگ لی پواہ چودری بولے نقصان کا مدعوہ کیا جائے ریڈیو رکشہ والوں سے سلوک مظاہرین کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے احتجاج کے دوران مالی نقصان اٹھانے والے کیلے بیچنے والے بچے کو نقصان حکومت نے پورا کر دیا وزیر اطلاعات کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس وزیر اعظم عاشق رسول ہے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں مکہ مدینہ میں جوتوں کے ساتھ قدم تک نہیں رکھا فساد فلرز برپا کرنے والے کچھ سیاستدانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے یہی ان کا بہتر علاج ہے وزیر اطلاعات کے مخالفین پر تابر توڑ حملے بولے اپوزیشن کہتی ہے اے نارو ہم کہتے ہیں نارو کسی کو اے نارو نہیں دیں گے وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس پہ موجود کلے بیچنے والا بچہ اپنی مالی نقصان پورا ہونے پر انتہائی خوش بولا اپنی جان کے ساتھ گدے کو بھی بچانا چاہتا تھا جتنا نقصان ہوا اس سے زیادہ مل گیا مجھے پتہ نہیں کسی نے کیا میں اپنی ریڈی لے کے باتی چاہوں گیا سارے کلے ان لوگوں نے میرے چھین لیا مجھے پتہ نہیں تھا میں اپنی جان اور اپنی گدے کو بچانا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں نے سارے کلے پتہ نہیں کون تھے ان لوگوں نے کلے چھینے احتجاج املاک کو نقصان انساد دشتگردی کی عدالت تحریک لبیق پاکستان کے آٹھ کارکنوں کو چودہ روزہ جسمانے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزیموں نے مظاہروں کے دوران راستے بند توڑ پھوڑ کی اور پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا تفتیشی افسر کریک ڈوم کے دوران اب تک باون افراد کو گرفتار کیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز نیب نے آمدن سے زائد اساسجاد کی تحقیقات کے لیے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو نو نویمبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے دونوں بھائیہ لیدہ لیدہ نیب میں پیش ہو چکے ہیں شہباز شریف نے پنجاب سے دشمنی کی وزیراعظم کی رہنمائی میں وزیراعلا صوبے کی ترقی کے لیے کوششا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کی سپیکر کے پی مشتاق احمد گنی سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں ان کے دور کے کئی اہم منصوبے سابق حکمرانوں کی تاثب کی نظر ہو گئے چودری پرویز الہی نے مشتاق گنی کو پنجاب اسمبلی کے ایوان کا دورہ بھی کر آیا بجٹ جلاس کے دوران ہونے والی ہنگام آرائی کے بارے میں آگاہ کیا سوبے بھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کو ووٹر فیلٹریشن پلانٹ اور سکینز کی سات روز میں ریجسٹریشن کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات گونا پنجاب چودری سرور کی زیرے صدارت ساف پانی کی فراہمی کے لیے اعلیٰ سطح جلاس میں اہم فیصلے چودری سرور کہتے ہیں شہریوں کو ساف پانی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے شہر میں اندھیروں کی وجہ سامنے آگئی میٹروپولیٹن کی تیرہ سٹریٹ لائٹس کرنز میں سے آٹھ خراب ورلڈ بینک نے نو ملین کے فنڈز جاری کیے ٹینڈر ہوا ورک آرڈر بھی جاری ہوا لیکن کرینز کی تاہال مرمت نہ کی جا سکی چھ ماہ سے کھڑے کرینز ٹراک بھی ناکارہ ہو گئے مرکزی شہرہوں سمیت کئی علاقوں میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور درستگی کا کام شدید متاثر ایسے چو رنگ محل کی گاڑی پر مرید کے قریب فائرنگ ایسے چو زاہر محمود راتھور اپنے محافظ اور ڈرائیور سمیت قتل مرزی مواقع بارداد سے فرار ہو گیا مقتول انسپیکٹر کے بھائی کو بھی قتل کیا جا چکا وزیرالہ پنجاب اسمان بجدار نے واقعہ کا نوٹس لے لیا آئی جی کو تمام پہلوں کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت میر کا براہی راست جماعتی بنیادوں پر الیکشن سولٹ ویسٹ مینجمنٹ واسا ڈیویلپنٹ آثورٹیز پی ایچ اے بلدیاتی حکومتوں کے ماں تحت ہوں گے شہری علاقوں میں ٹاؤن کانسل اور دہی علاقوں میں ڈسٹرک کانسل خاتن نئے بلدیاتی نظام کے تحصیل اور سٹی ڈسٹرک گارنمنٹ قائم ہوگی وزیراعظم نے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کی منجوری دے دی مصابدہ کانون پنجاب کابینہ اور پھر پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا ذرائے پنجاب حکومت پولیس بلدیاتی نمائندوں کے ماں تحت نہیں ہوگی ہفتے میں صرف ایک دین وکلا سے ملنے دیا جاتا ہے دگر ملزیمان کئی کئی دفعہ اپنے وکلا سے ملتے ہیں سابق بی سی پنجاب انیورسٹی مجاہد کامران نے نیپ پر تاثب برتنے کا الزام لگا دیا جب سے نیپ بنی ہے یہ قوانین چلے آ رہے ہیں آپ درخواست دیں دیکھ لیں گے احتساب عدالت پنجاب انیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں مجاہد کامران سمیت چھ ملزیمان کا مزید پندرہ روزہ جوڈیچل ریمان جیل بھیجوا دیا گیا عدالت نے سماعت 20 نویمبر تک ملتوی کر دی گلوکارا مشہ شفی کے خلاف حتک عزت کی درخواست پر سماعت مشہ شفی کے وکیل نے بحث کے لیے عدالت سے محلت مانگ دی سیشن کورٹ نے مزید سماعت 21 نویمبر تک ملتوی کر دی مطالبات پورے نہ ہوئے ایپکا ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کے لیے تیار حاجی رشاعت گروپ نیچے نویمبر کو احتجاج اور دھرنے کی کال دے دی لوکل گورنمنٹ کامپلیکس سے سیول سیکٹیریر تک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی حکومت مان رہی ہے نہ ہی افسران پیچھے ہٹ رہے ہیں پی ایم ایس افسران کا جمعہ کے روز پانچ منٹ خاموش احتجاج دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ مطالبات کی منظوری تک دفاتر میں علامتی احتجاج جاری رکھنے کا اعلان سیول سرویس ریفارمز میں پی ایم ایس کی عدم نمائندگی پر تحافظات ہیں پی ایم ایس اسوسییشن سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنی الیکشن امیدواروں کے خلاف اپیلے دائر کرنے کا آج آخری روز امیدوار الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لاغور ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں الیکشن پندرہ نویمبر کو پنجاب اسمبلی میں ہوگا پیپلز پارٹی کا نون لی کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ ذرائع کا دعویہ پیپلز پارٹی جلد بازابتہ اعلان کرے گی مسلم لگ نون کے سعود مجید اور سائرہ افضل تارر دوڑ میں شامل لاہور میں مسافر خانوں کی تعمیر کی جانب پہلا قدم زلہ انتظامی اور الڈی اے نے پانچ مقامات پر جگہ کے نشاندی کر دی لاری اڈا ریلوے سٹیشن، سبزی منڈی، بادامی باگ، داتا دربار اور ٹھوکر نیاز بیگ میں مسافر خانے بنیں گے اے ڈی اے جلد مسافر خانوں کی تعمیر کا آغاز کرے گی ڈی سی لاہور سالحہ سائی سردی نے ابھی اپنا آپ نہیں دکھایا کہ گیس نو دو گیارہ ہونا شروع اندرونے شہر سمیت کئی علاقوں میں گیس کی بندیش اور پریشر میں کمی گھرے لوگ کمرشل صارفین پریشان ہو کر رہ گئے سگنل کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ اب ونوے کی خلاف ورزی پر بھی ای چالان بھیج جائیں گے شہر میں ہر روز ٹرافک قوانین کی تین لاکھ سے زائد خلاف ورزیاں ایک سو چالس مقامات پر سیپ سٹی کی کیمروں کے ذریعے مونیٹرنگ تین سے چار ہزار ای چالان روزانہ کیے جا رہے ہیں سی او سیپ سٹی علی آمیر ملک ای چالان سسٹم اور ہیلمٹ کی پابندی سے قوانین کی خلاف ورزیوں میں کمی آئی حادثات بھی کم ہوئے سی ٹی او کیپٹن ریٹائر لیاقت ملی کی لاہور نیوز کی پروگرام جاکو لاہور میر گفتگو تیانچن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نئے داخل ہونے والے طلبہ کے عزاس میں تقریب صوبائی وزیر میہ اسلم اقبال کی بطور میمانے خصوصی شرکت فیکیلٹی میمبران اور طلبہ کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی استاد کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا میہ اسلم اقبال ایلڈی کے شوبہ ٹاؤن پلیننگ کا آپریشن جہور ٹاؤن علام اقبال ٹاؤن میں متددر غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا نقشہ قانون کی خلاف فرضی پر پلوٹ سرب موہر کر دیا گیا اور پاکستان کی ثقافت کے سب رنگ ڈاچی فیسٹیول کے سنگ تیسری اور آخری روز ڈونر کے عروض پر گئی جب کسی نے جولری خریدی تو کسی نے رنگ بننگے ملبوسات دستکاری کی اشیاء کے سٹالز پر بھی شہری کافی کچھ نظر آئے موسیقی